السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفا و السلام علیہ عبادہ اللہ دین استفعہ اما بعد محترم ناظرین اکرام آج میری نشست کا موضوع ہے سینیٹائزر کا استعمال کرنا کیسا ہے سینیٹائزر میں الکوہل ہے تو استعمال کرنا کیسا ہے حکومت کی طرف سے گائیڈ لائن ملی ہوئی ہے کہ مسجد میں جانے سے پہلے سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہے پھر اسی طریقے سے ماسک بھی پہننا ہے تو یہ ماسک بھی پہننا مجبوری کے تحت ہے سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہاتھ کی سفائی کرنا یہ بھی مجبوری کے تحت ہے ضرورات طبیح المحضورات ضرورتیں جو ہے وہ حرام چیز کو بھی وقتی طور پر حلال کر دیتی ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اس کے اندر سینیٹائزر میں تو الکوہل ملا ہوا ہے تو کیسے استعمال کریں آئیے قرآن کریم کی آیتوں کو سامنے رکھئے اللہ تعالی نے تمہارے لیے چیزیں جو حرام ہیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے لیکن مجبوری کے تحت حرام چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہے تو یہ مجبوری ہے اس لیے ایسا ہے گرچہ اس کے اندر الکوہل ملا ہوا ہے کیونکہ ابھی پوری دنیا میں کرونا وائرس کا کوئی علاج ملا نہیں ہے تو گرچہ الکوہل ہے تو مجبوری کے تحت ہے دل تو نہیں چاہ رہا ہے لیکن جان کو بچانے کے لئے ایسا کر رہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک اور آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 173 فَمَنِسْتُرَّ غَيْرَ بَاِهُمْ وَلَا آَدٍ فَلَا اِثْمَعَلَي کچھ حرام کیزوں کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہوا اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر آدمی پریشان ہو جائے پھر اسی طریقے سے مجبور ہو جائے لیکن وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو حد سے آگے بننے والا نہ ہو تو حرام چیز بھی وقتی طور پر اس کے لئے حلال ہو جاتی ہے اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تو جان بچانے کے لئے ایسا کر سکتے ہیں لیکن جان بنانے کے لئے حرام چیز کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں جان بچانے کے لئے حرام چیز کا استعمال وقتی طور پر جائز ہے حاضر ما اندی واللہ علی بس سواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ